ملو ترینڈز آج میں انکم ٹیکس آئے کر کے امپرزن کشن بتاؤں گا جتنے بھی کشن میں بتانے جا رہا ہو آپ کو اسی کشن میں سے ٹی بلیس کے لیے آپ کو ایک جام میں دیکھنے والے کشن ملیں گے تو اب کشن نمبر ایک اشٹار کرتے ہیں سوڑ دنے پہلے نمبر ایک کشن ہے نواز اسطان کے عداد پر کرداتاؤں کو کن کن بھاگو سے باٹا گیا ہے ویڈن کرو یا پوچھ سکتا ہے نواز اسطان کے عداد پر کرداتاؤں کو کن کن بھاگو میں باٹا جا سکتا ہے اس کشن کرو آپ کا کشن نمبر سیکنڈ ہے یا چارے کو سمجھائیے اور تھرڈ نمبر کشن ہے آر او فیک کو سمجھائیے آپ کا نشٹ کشن نمبر چار ہے سکل آئے و اکل آئے میں انتر بتاؤ نشٹ کشن نمبر فائیو سائٹ میں کرنے دھارن کو پرباست کرجئے سارڈ میں کشن نمبر اچھے ہے ایک بھٹی کو پرباست کیجئے کشن نمبر ساتھ دیکھتے ہیں سارڈ میں کرسی آئے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پریکار کو بتائیے کشن نمبر آڈ دیکھتے ہیں اور فی اف اور فی اف اور او فی اف میں انتر بتائیے کشن نمبر نائن نوازٹ سارڈ میں دیکھتے ہیں کرنکت بھٹے کو سمجھائیے کشن نمبر دس تنسل پر ٹپڑی بھیجئے 11. کو سمجھ卑ھئیں سے آپ کیا سمجھتے ہیں بیتن کے آئے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا کیا سملی تھے اس میں شکروں کوشن نمبر ٹو دیکھتے ہیں بھتے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بیبین بھتوں کا ورنن کیجئے کوشن نمبر ٹری آپ کا ہے انولاف سے آپ کیا سمجھتے ہیں بیبین پرکار کا ورنن کیجئے تب انولاف کیا ہے اس کے بیبین میں پرکار کے پرکاروں کا ورنن کیجئے آپ کا نیسٹ کوشن نمبر چار ہے مکان کے وارسک مول سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نیدھارن کیسے ہوتا ہے کوششن نمبر 5 لاؤنگ میں بیپار کی آئے نکالتے سمجھ کون سی چھوٹ سکریت ہے کوششن نمبر 6 دیکھتے ہیں لاؤنگ ٹائٹ میں کوششن کوششن نمبر 6 ہے آپ کا اپنا تیبوت اسے کیا آسا ہے اس کے پرکاروں کا ویڈنگ کے جئے آپ کا کوششن نمبر نیشت ہے سات نمبر نیم 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 پر ٹپڑی کیجئے نیم نیم کو پرغاست کیجئے نمبر 1 recovery of tax V ہے اٹھ دن C ہے ٹیکس ویشن اور 4 ہے آپ کا ٹیکس پلانو کوششن نمبر 8 ہے کمیشن اپیل یا اپیل کی کار ویڈی کو بتائیے آپ کے ٹوٹل 20 کوششن بتائے گئے ہیں انکم ٹیکس میں اپنٹ کوششن کے بیٹس دے یہی سے جو ایٹی پلس کے لیے جو آپ کو ایجان میں دیکھنے کو ملیں گے یہی سے آپ شٹڈی کر کے جائیے آپ کو اچھے واقس ملیں گے دھنواز دوستو آئے ہوگی میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو آپ سسکرائب کر دیجئے اور جو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کر لیے تاکہ ان کا بھی ایکجام اچھے سے جا سکے کیونکہ ہمارے ایٹیو چینل کے سٹڈن کے لیے ایک ایسا بہترین شٹڈی پلان کیا جاتا ہے جس کے دورہ آپ ایکجام میں کم شٹڈی کر کے بھی اچھے ماق سنا سکتے ہیں دھنواز دوستو اگر اسی طرح کے ویڈیو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سب سے فائلے ملیں تو ہماری نوٹیفکیسن کوہ رکھئے دیسے کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو آپ کو سب سے فائلے مل جائے گی دھنواز دوستو